تمام اہل ایمان کو جو پوری دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں ان کو میری طرف سے سلام اور آج کا موضوع ہے الیکشنز کے حوالے سے بلدیاتی انتخابات اللہ ہمیں حق کے رستے پہ رکھے اور حضور پا خاتم الانبیہ کا عشق مدینہ والے تاجدار کا ہمارے دل میں بھر جائے پہلی چیز پہ آتے ہیں بلدیاتی انتخابات لڑنے کے لیے انیشیل میں فیس جمع کروائی جاتی ہے چیئرمن وائز چیئرمن کی وہ تقریباً پانچ ہزار ہوتی ہے اور جتنے بھی کانسلرز ہوتے ہیں ہر کانسلر کی دو دو ہزار روپے فارم سبمیٹ کروانے کے ساتھ جمع کروانی پڑتی ہے کم و بیش اگر پینل پورا ہو کسی بے شک ازاد پینل ہو بے شک کسی پارٹی کی طرف سے انہیں ٹکٹس ملے ہو تو آورال تقریباً پچیس ایک ازار روپے تو فیسوں میں تقریباً خرچہ آ جاتا ہے نانا کرتے ہوئے کم و بیش اس کے بعد کیمپس کے علیدہ خرچے ہوتے ہیں جب الیکشن کی تیاریاں ہوتی ہیں کیمپ لگایا جاتا ہے کیمپیننگ کرنی پڑتی ہیں وہ الگ خرچ ہے چاہے وہ بیس دن کے لیے کیمپ لگا ہے تیس دن کے لیے لگا ہے چاہے وہ دس دن کے لیے لگا ہے ادھر کھانے پینے کا الگ خرچ ہے اس کے علاوہ اگر آپ سے بات کروں تو پھر ریلیوں کے لیے الگ خرچہ ہوتا ہے الحمدللہ سعادت ملی تھی ہم نے بھی ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے میں آپ اپنی بات بتاؤں گا ابھی صرف ڈاکومنٹس جمع ہوئے تھے خرچہ نانا کرتے ہوئے میرا تقریباً پرسنل ہی طور پر بتا رہا ہوں پچیس ایک ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ خرچہ آ گیا تھا ابھی صرف ڈاکومنٹس جمع ہوئے تھے کوئی بینر نہیں بنے کوئی یہ چیزیں نہیں بنیں ایک چیئرمن جب الیکشن لڑتا ہے نا کسی یونین کاؤنسل کا تو تقریباً نانا کرتے ہوئے اس کا لاکھوں کا خرچہ آتا ہے آپ کو میں نے سب سے پہلے یہی چیز بتائی ہے کہ میرا تقریباً پچیس ایک ہزار روپے آیا تھا اور ابھی صرف ہم نے ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے کوئی بینر نہیں ہے کوئی کیمپ نہیں ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کا کوئی خرچہ ایڈ اپ نہیں ہوا اور ریلیاں یا کوئی جلسہ کیا اس کا کوئی خرچہ اس میں ایڈ اپ نہیں کیا گیا لاکھوں روپے آ خرچ کرتی ہیں اب کوئی بندہ اگر لاکھوں روپے آ خرچ کر رہے تو کوئی وجہ تو ہوگی دو ریزنز ہوتی ہیں یہاں تو وہ بندہ ایمانداری کے ساتھ عوام الناس کے خدمت کرنا شاہتا ہے دوسرا یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس سسٹم میں آکے کرپشن کرنا چاہتا ہے یا اپنے کاروبار چمکانا چاہتا ہے یہ حقیقت ہے آپ بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں سے اگر تحقیق کریں گے سمجھدار باشعور لوگوں سے تحقیق کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ وہ باتیں کنفرم بھی کریں گے کہ واقعی میں ایسی چیزیں موجود ہیں ایک یو سی کے اندر ہو سکتا ہے پانچ یا آٹھ لوگ چیئرمن کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہوں پارٹیوں کی طرف سے بھی ٹکٹ ملے ہوں کچھ ازاد بھی لڑ رہے ہوں گے نانا کرتے ہوئے لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے آورال ان سب کا کمبائنڈ اگر بات کروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد جب کوئی ایک چیئرمن نومینیٹ ہوتا ہے کیا اسے گورنمنٹ پے کرتی ہے یہ بھی کلیر کر دیں پے کوئی نہیں کرتی کوئی تنخواہ نہیں دیتی چیئرمن کی کوئی پے نہیں ہے جرنل کاؤنسلرز کو کوئی کچھ پے کرتا ہے کچھ نہیں کرتا تو پھر آخر کار یہ لوگ الیکشن لڑتے کیوں ہیں ایک دبقہ وہ ہوتا ہے جو امانداری کے ساتھ مخلصی کے ساتھ عبام الناس کے خدمت کرنا چاہتا ہے جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو آگے الیکشن ان فیوچر بھی لڑنا چاہتا ہے اور وہ بڑی سیٹوں پر لڑنا چاہتا ہے پھر اس میں ایک دبقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اپنا کاروبار چمکانا چاہتا ہے اپنی واوا چاہتا ہے میں میں چاہتا ہے یہ چیزیں ہیں میں پرسنلی طور پر اس وقت کسی بندے کے اوپر ٹارگٹ نہیں کر رہا میں انفرادی طور پر کسی کے اوپر بات نہیں کی اوورال ایک سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہوں اسلامباد میں تقریباً ایک سو تیس یو سیز تھی الیکشنز نہیں ہوئے یہاں پر بلدی آتی آخری ٹائم میں کینسل ہو گئے لیکن آپ کو حقیقت بتاؤ ان الیکشنز میں کروڑوں روپے لوگوں نے لگائے تھے کروڑوں روپے ایڈ دی اینڈ آف دی کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر یہ چیئرمن نومینیٹ ہونے کے بعد پیسہ کماتے کہاں سے ہیں دو نمبر طریقے سے وہ دو نمبر طریقے کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکس ہوتے ہیں ان کے اندر پھر یہ مارجن نکالتے ہیں پھر کرپشن کی جاتی ہے کسی کی اوپر بات نہیں کر رہا انفرادی طور پر لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس ڈیریکشن پر چل پڑے ہیں تمام عوام و ناس سے میری صرف چھوٹی سی اپیل ہے آپ ایک ووٹ کسی ظالم کو دیتی ہیں تو اس کے ظلم میں آپ معاونت کرتے ہیں اتنی چیز اپنے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر اتار لیں کہ کل کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز پیش ہونا ہی ہونا ہے وہاں پر کیا دلیل آپ دیں گے کیا جواب دیں گے ایک بڑی پیاری مثال آئی ہے دس محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے کربلا کے میدان میں تعداد میں وہ کم تھے اور لشکر دوسرا وہ بھی مسلمانوں کا تھا لیکن وہ ظلم والے لوگ تھے ظالم لوگ تھے وہ لوگ اور امام حسین حق پر تھے انہوں نے تو ظلم کیا ہی کیا جو کوفی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں کہ حسین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اور وہ خموش ہیں وہ بھی بڑے ترین ظالم ہیں اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے جانا ہے یہ کیا جواب دیں گے آپ اور میں ایک غلط بندے کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا جواب دینا ہے حضور پاک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہم سب اہل ایمان کے تاجدار وہ ہمیں یہی تلقین کر کے گئے تھے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا ظالم کی حمایت نہیں کرنی آج ہم ظالم کا ظلم دیکھ کر اس کی حمایت بھی کرتے ہیں آج ہم ظالم کا ظلم دیکھ کر خموش بھی رہتے ہیں تو پھر ہم لوگ تو ظالم ہوئے ہمیشہ آئے کہ ہم کم از کم کم از کم جو لوگ حق پر ہیں ان کا لازمی ساتھ دیں اور ان چیزوں پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنا چاہئے امام حسین اس لیے جانتے ہوئے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے لیکن وہ اس لیے میدان میں گئے تھے کہ آنے والے اہل ایمان کے لیے مثال موجود رہے کہ حق چاہے اتعداد میں کم ہی کیوں نہ لوگ ہو حق حق ہوتا ہے اور حق ظلم کے سامنے جھکتا نہیں ہے لہٰذا پور پاکستان کی عوام سے یا دنیا بھر میں جتنے بھی اہل ایمان بالخصوص موجود ہیں انہیں صرف یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ ظالم ہے اسے بوٹ کم از کم نہ دیں آپ اس گناہ میں اس کی معاونت مت کریں اور قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضور پاک خاتم الانبیاء نے فرمایا تھا اقتدار پہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو جاہل قسم کے لوگ ہوں گے قبیلے کے بدترین لوگ ہوں گے یہ حدیث کا مفہوم ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر بتا رہا ہوں تو اپنے آپ کو ظلم والے لوگوں سے بھی بچائیں اور ظلم کی معاونت کرنے سے بھی بچائیں آپ کی اردگر ظلم ہوتا ہے اتنی طاقت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو پھر وہ ظلم کے خلاف ڈٹے رہیں دیکھیں معاشرہ ہم لوگوں نے فردن فردن مل کے ٹھیک کرنا ہے ایک درخت کا بیج ہوتا ہے وہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے پھر وہ ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے پودا بنتے بنتے جڑیں پھیلتی ہیں جب ہم لوگ اچھے لوگ ساتھ میں ملتے جائیں گے اور جو ہمارے کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ہم پیار سے سمجھائیں گے انہیں صحیح راپل آنے کی کوشش کریں گے تو ہم ایک تناہ ور درخت بنتے چلے جائیں گے اور وہ تناہ ور درخت پھر آنے والے وقت میں آپ دیکھئے گا کہ وہ انصاف قائم کر جائیں گے جھکے مت جھکنا ہے ایک ہی بارگاہ ہے جہاں پر جھکنا چاہیے حضور نے فرمایا تھا اللہ کی بارگاہ میں جھکیں بس اور یقین مانے مشکلات پیش آئیں اللہ سے مدد مانگا کریں آپ کے مسئلے بھی حال ہوں گے ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی جب ہم لوگوں کی نظریں ہی باہر ہوں لوگوں پہ ہوں تو معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے سنت یہی تھی ٹھیک ہے ذرائع ہوتے ہیں ذریعے کے میں خلاف نہیں ہوں الحمدللہ آپ کے لئے ذریعے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس چیز کو سمجھیں اور حق کا ہمیشہ ساتھ دیں ظلم کا ساتھ مر دیں